ہلو اور ویلکم تو دیسی پٹاکا میں کومل تیواری حاضر ہوں آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ لے کر جا دوستو کنگنہ رنوت کا لاک اپ جو بہت زیادہ کانٹروورشل شو مانا جاتا ہے وہ ایک اصل زندگی میں ایک اصلی کانٹروورسی میں فس چکا ہے کنگنہ رنوت اور ایک تک کپور جس شو کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور سب سے کانٹروورشل سیلیبرٹیز کو یہاں پہ بلایا جا رہا تھا وہی ایک ایسے لیگل ایشو میں فس چکا ہے جس وجہ سے اس کی پریمیر ڈیٹ کو ہولڈ پر ڈال دے یعنی کی آڈینس کو ابھی لککپ دیکھنے کے لئے لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کیا لیگل ایشو ہے کس نے یہ الزام لگایا ہے کوٹ میں جو یہ کیس فائل ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہے میں بتاؤں گی آپ کو ہمارے آج کے اس ویڈیو پہ یہاں دوستو اس لککپ شو میں جو لککپ یہ شو آنے والا ہے جو پورا کانسپٹ ہے جس میں سیلیبرٹیز کو بلایا جائے گا ایک جیل پر بند کیا جائے گا ان کی خبریں ان کے کانٹروورسی سامنے آئیں گے یہ پورا ایک کانسپٹ چورایا ہوا ہے پلیگرائز ہے جس کا الزام لگایا ہے سنوبر بیگ نے سنوبر بیگ ایک ایم ڈی اور سی ای او ہے پرائیڈ انڈیا بیلڈرز کے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے ان پر کہ 2018 میں انہوں نے اس آئیڈیا کے بارے میں سوچا تھا اور انہوں نے اپنی سائیڈے کو ریجسٹر بھی کروایا تھا 2018 میں اور کچھ ہی ٹائم بعد انہوں نے ایک رائٹر شانتنو رے کو سائن کیا تھا جو کہ رائٹر اور ڈیریکٹر ہیں اور کم سے کم دو مہینے ان دونوں کو لگے تھے یہ پورا کانسپٹ لکھنے میں پوری سکرپٹ نیار کرنے میں اور پھر جو سنوبر ہے وہ لے کر بھی گئے اپنی اس سکرپٹ کو سٹار پلس کے پاس تاکہ وہ اسے شو کو لائیں اس ریالٹی شو کو بنایا جائے لیکن انہوں نے بنا کر دیا اور کچھ ہی سمیں بعد وہ گئے انڈیمول اور ابھیشیق ریج کے پاس ابھیشیق ریجے جو کی سی ایو ہے انڈیمول شائن کیے اور کئی ساری میٹنگز ہوئے ان کی اس ٹوپک کی اوپر لیکن انہوں نے بولا کہ انہوں نے کونٹریکٹ بھی سائن کیا پہلے کونٹریکٹ سائن ہوا جس میں انہوں نے بولا کہ اس کی ویب سیریز بنائی جائے گی لیکن کچھ ہی سمیں بعد کووڈ کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ باتچت نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سڈنلی انہوں نے اچانک سے دیکھا کہ ایک پرومو ریلیز ہوا ہے لوک اپ کے نام سے جو کی پورا خونسپٹ وہی ہے جو انہوں نے سوچا تھا تو انہیں اس بات کا بہت برا لگا ہے اور انہوں نے کوٹ میں سیدھا کیس فائل کر دیا ہے اس کے خلاف جس وجہ سے جو ریلیز ڈیٹ ہے لوک اپ کی اسے روکنا پڑ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کومنٹس اپنے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اپنے ویوز بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں